جی اسلام علیکم اسمان ٹک شاپ کے ویلوگ کے ساتھ آذر ہوں اچھے جی جی ایسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ میں بیمار ہونے کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکا تو آج جمرات کا دینے ویڈیو بنا رہا ہوں دوبارہ تو کل یہ تھوڑا سا میں نے مال منگوایا ہے ان کا مثالوں کا اس کے ساتھ پیچھے دکان کنڈیشن دیکھیں تقریباً بلکل خالی ہو جب یہ دکان ٹھیک ہے افتاداستین جب خود نہ ہونا بندہ تو فرق بہت سارا پڑ جاتا ہے وہ اوپر والا خانہ خالی ہے اس کے ساتھ وہ جہاں کیچپ پڑھا ہے کیچپ کو میں نے آرڈر دیا تھا یا نہیں ہے اچھے شمپو میں نے کل منگوایا ہے شمپووں کو تقریباً آرڈر آ گیا سابن ختم ہے مارے پاس تین چار لگے ہوئے صرف والے خانے بلکل اے ڈ ڈ ڈ کھالی ہیں نہ دس والا صرف ہمارے پاس پڑھا ہے نہ بیس والا پڑھا ہوا ہے کوئی صرف نہیں پڑھا ہوا اور اس سرڈ آ جائیں تو اوپر خانہ خالی سارے ریجسٹر سارے ختم ہو گئے ہیں کوکیاں ساری ختم ہو گئی ہیں یہ جو ایک ہفتہ میں نہیں آیا نا یہ اس کے بعد جاوکا میں گوڑی شو کروا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں اچھا بسکٹوں کے خانے دیکھیں خالی ٹھیک ہے کچھ تھوڑے بہت پڑھے ہیں پیچھلا خانہ تھوڑا بہتر ہے اور بات کرنے کا مقصہ یہ ہے کہ سارے خانے وہ باہر کے صرف اگرہ پانچ والے بسکٹ کا خانہ خالی دس والے دس والے بسکٹ کے کچھ ہے اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو سٹینڈ کی کنڈیشن دکھاتا ہوں اے ٹو زیڈ بڑھا ہوئے کیونکہ یہ میں نے کل ہوایا ہے ٹھیک ہے یہ باہ کونڈ کا سٹینڈ اور سلانٹی کا یہ بھی اے ٹو زیڈ بڑھے ہوگا ٹھیک ہے سٹینڈ بائر کے کنڈیشن میں نے بار دی ہے ابھی یہ مسالے والی سائیڈ فرنٹ ڈسپلے میں انڈے اچھے یہ بیکری تقریباً باقی صاحب کچھ تقریباً ٹھیک ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب افتہ دس تین پانچ دن آپ دیمار ہو اچھا یہ سگرٹ واری پارٹی ہے ہمارے پاس آگی ہے غلطی سے ریٹ ان ویڈ اور ڈبلومیٹ ریٹ ان ویڈ کی اوپر 160 روی ٹیٓ کی ایک ریٹیل لگی ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے 170 روی بیجaxا بھی نہیں ہے دونڈ Shieldے پڑے ہوئے ہیں بارہ پاس aumentar یہ خانے میں نہیں لگایا میں اب بھی آیا ہوں جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک تو اس وجہ سے نین جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی آج کل دکان آج کل نو بجے کھول رہے ہیں اور رات کو تقریبا نو بجے بند کر دیتے ہیں تو دکنداری پہ بھی ٹھک تھاک فرق پڑا ہوئے صرف ایک میرے بیمار ہونے کی وجہ سے تو یہ کل تھوڑے سے شمپو منگوائے تھے یہ یونی لیور کے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہو گیا اچھا میں نے یونی لیور والے بھائی سے یہ سوال کیا تھا کہ یونی لیور پروڈکٹ اسرائیل کی ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جو پروڈکٹ یونی لیور کی ہماری حکومت پر چیز کر رہی ہے ڈریکٹ اسرائیل سے اس کا ان کو پرافٹ بھی جاتا ہے اور ان کا حساب کتاب اسرائیل کے ساتھ ہوتا ہے وہ آتی ہے اسرائیل کے ایٹم میں تو یہ والی جو ساری پروڈکٹ ہے وہ بکول ان کے کہ یہ پاکستان میں اتیار ہو رہی ہے یونی لیور کی سٹیمپس پر لگی ہوئی آپ آگے اللہ بہتر جانتے ہیں ٹھیک ہے مجھے انہوں نے یہ جواب دیا تو باقی بھائی صاحب یہ ساری ویڈیو آج کی سیل کل میں شاپ پہ آیا تھا تو کل تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ ہزار سیل تھی ٹھیک ہے آٹھ ساڑھے آٹھ تھی کم ہی ہے یعنی کہ آپ کو پتہ ہے شاپ جب مکمل ٹائم پہ نہ کھولے نا تو پھر ٹھیک تھاک فرق پڑتا ہے دکنداری پہ تو باقی یہ ہے کہ کل سے پراپر دکان صبح ساتھ بجے کھولے گی پچھلے دس دن ہو گئے ہیں دکان ناؤ بجے دس بجے کھول بھی گیا تو ابھی فیلال اس وجہ سے سمان بھی کم ہمارے پاس جو سمان گاک مانگتا ہے ہی نہیں ہمارے پاس کال ابھی آپ نے پتی کے سارے گاک واپس بھیجے ہیں پتی کے خانے میں یہ تین بڑی رہے گی ہیں نہ دس والی ہے نہ بیس والی ہے کچھ بھی نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ کال یہ اور پر دودھ لائے ہیں اوپر نظر تو تین آ رہے ہیں لیکن ان کے پیچھے تین تین لگے ہوں گے ناؤ پیس پڑے ہوں گے اچھا باقی ہے یہ نیا دودھ آیا جی یہ نیچے پڑا ہوئے ہیں حلیب کا اس کے ساتھ ایک حلیب والوں کا آیا ہے ٹی مکس وہ بھی بڑی اچھی رنگ میں جا رہا ہے تو باقی یہ ہے کنڈیشن دکان کی انشاءاللہ آج سے پروپر دوبارہ دکنداری کا آغاز کی ہے جی دوبارہ دکنداری کا آغاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیرو سے دوبارہ سٹارٹ یعنی کہ جنہوں نے نہیں پہلے پیشلی ویڈیو دیکھی تو وہ یہ ویڈیو دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ میں کیسے مال پورا کروں گا جیب میں میرے رپیہ ایک نہیں ہے ٹھیک ہے مال بھی میں نے پورا کرنا ہے دکنداری بھی چلانی ہے کمیٹی بھی دینی ہے دیار بھی نکالنی ہے ٹھیک ہے تو یہ اب میں آپ کو ڈیلی ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ میں نے کون سی چیز کس طرح لی ہے کس گھر سے لی ہے ابھی ٹھیک دس منٹ بعد آنا ہے میرے پاس برائٹ کا سارا سٹاک برائٹ پر مولی اچھا بونس اس کا سارا سٹاک آنا ہے تو وہ آتا جائے مال میں بیل بھی دکھاؤں گا اس کے اوپر آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کس طریقے سے یہ سمان لی ہے کہ میں آپ کو بیچ کے پیسے دوں گا ابھی لیس پڑا ہوئے باہر سولہ ہزار کا سٹینڈ برائٹ کل اور یہ اس بات پہ لی ہے کہ میں مال بیچ کے پیسے دوں گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے ترتیب سے چلنے اپنا نام بنانا ہے آپ کا جب نام بن گیا نا مرکیٹ میں آپ کو ہر کوئی ہوری کھاتے میں دے گا مال کے آر آپ لو بیچ کے پیسے دو اسی طرح آپ بھی پتی آنی ہے ادھر خانے سارے بار جانے ہیں وہ بھی میری ان سے یہی بات ہوئی ہے کہ میں آپ کو بیچ کے پیسے دوں گا تو یہ چیز ہے باقی یہ ہے کہ آپ دیکھ لے ساتھ ساتھ ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کو ایک اے ٹو زی ساری چیز سمجھاؤں گا کیسے سٹاک لی ہے کیسے بیچ ہے کیا پروفٹ ہوئے مجھے اور باقی انشاءاللہ جیسے سٹاک آتا ہے برائٹ کا تو میں نئی ویڈیو بنا کے آپ کو وہاں دکھاتا ہوں بیچ ہے